یو ایس کی طرف سے اس کو ریسپونڈ کیا گیا ہے اور اس میں اس ایلون مسکے اس ٹینس کو سپورٹ کیا گیا کہ انڈیا کو یو ایس سی کی پرمننٹ سیٹ ملنی چاہیے جو ہے کہ اگر بھارت پرمننٹ میمبر بن گیا یونائٹڈ نیشن سیکرورٹی کاؤنسل کا تو پھر چائنا کی دالگلنا بند ہو جائے گی اس لیے چائنا یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو جب تک اب بھارت پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے روس کب سے کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو کب سے راشیہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں کب سے یوکے کہہ رہا ہے ہم بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں کب سے یو ایس کہہ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے ہم بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں کب سے فرانس فرانس تو پرانا دوست ہے فرانس ایک دوستوں اکیلا ملک تھا پوری ویسٹن کنٹریز میں جب بھارت نے ایٹمیک دھماکے کرے تھے 1999 میں یہ 98 میں ہوئے تھے 1998 میں جو بھارت نے ایٹمی دھماکے کرے تھے جب اٹل جی پردھان منطری تھے دیش کے اس وقت پورے ویسٹن کنٹریز نے کنڈیم کرا کسی نے بولا ہم سینکشنز لگائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے صرف فرانس تھا جو بھارت کے بیچے کھڑا رہا اس نے بولا نہیں بھائی فرینڈ مینز فرینڈ اب ہم بھارت کے ساتھ کھڑا رہے تو فرانس تو کب سے کہہ رہا ہے کہ بناو بھارت کو بناو بھارت لیکن چین بیچ میں اڑنگا لگا رہا ہے اب چین اڑنگا کیوں لگا رہا ہے بہت ضروری دوستو ایسا ہے کہ جب سیکیورٹی کاؤنسل پر ووٹنگ ہوتی ہے نا تو اس سے فیصلے ہوتے ہیں بڑے بڑے آج کی تاریخ میں چائنہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو فیصلے ہے خاص طور سے سیکیورٹی ریلیٹیل فیصلے وہ چائنہ کسی پرکار سے انفلونس کر لیتا ہے کیونکہ وہاں پہ پرمننٹ سیڈ ہے جب بھارت آ جائے گا پھر بھارت بھی اپنی بات رکھے گا وہاں پہ ابھی تو ایک ایک ویسٹن کنٹری سپیسیفک ہو رہا ہے اور ایک چائنہ سپیسیفک ہو رہا ہے رشیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے رائٹ لیکن اس کے علاوہ تو کوئی فیصلے کر نہیں پارا رہا نا سیکیورٹی کاؤنسل میں یہی پانچ کر رہے ہیں مل کے اور پانچ میں سے چار ویسے ہی کہتے ہیں کہ میٹر گلت ہے یار اب جب پوچھا امریکہ سے کہ پرانا ٹویٹ ہے صاحب یہ تو جنوری کا ٹویٹ ہے اسی سال کا ہے لیکن جنوری کا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کا نام ہے ویدانت پٹیل یہ بھی انڈین اوریجن کئی ہیں ویدانت پٹیل انہوں نے بولا کہ صاحب یہ جو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اور پورا یو این اس کے ریفارم ہونے چاہیے ہم یہ بات مانتے ہیں ایلون مسک کے ٹویٹ پہ بولا کہ صاحب ہم لوگ مانتے ہیں یعنی کہ امریکہ یہ مانتا ہے کہ اس میں ریفارم ہونے چاہیے پہلی بات پھر انہوں نے بولا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور سیکیٹری بلنکن یہ سپورٹ کرتے ہیں اور ایلون مسک کے سٹیٹمنٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ اس میں اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے پیسری چیز specific steps of reform are not provided but US recognizes necessity for making UN more reflective and of the contemporary global landscape یہ contemporary global landscape ہے گیا دوستان یہ what is this contemporary global landscape یہ دیکھو جب انیس سو پہتالیس میں درتی وشوید ختم ہوا ہٹلر مر گیا برباد ہو گیا اور جرمنی تہز نیس ہو گیا وہاں پہ بم گر گئے ہروشیما ناکہ زاکی میں اور سب سرندر سرندر سب کا ہو گیا سب matter close ہو گیا تو دنیا دو دھڑا میں بڑھ گئی ایک communist جس کو رشیہ لیڈ کر رہا تھا چائنا کہیں تھا ہی نہیں فیکٹر میں اس وقت گریب دیش تھا بہت اور ایک western powers بیچ میں کہتے تھے iron curtain اس طرف communist countries اس طرف جو capitalist ہے democratic countries کہہ لیجی وہ والی فیلوسری ماننے والے اور دنیا دو دھڑا میں بڑھ گئی تھی ایک دھڑا تھا non-aligned کا جس میں بھارت تھا بھارت کہتے ہیں تمہارے ساتھ نہ تمہارے ساتھ آج بھی بھارت یہی کہہ رہا ہے تیرے ساتھ نہ تیرے ساتھ بھائی ہم خود کے ساتھ ہیں اور جو موڈی جی نے بات بولی وہ بھی بات ٹھیک ہے جو ڈاکٹر جیشنکر نے بات بولی وہ بھی بات ٹھیک ہے موڈی جی کو ووٹ دیا ہے بھارتواسیوں نے تو وہ یوکرین اور رشیہ کے لڑائی میں نہ رشیہ کا ساتھ دیں گے نہ یوکرین کا ساتھ دیں گے وہ تو خود کا ساتھ دیں گے نا اپنے لوگوں کا کیونکہ موڈی جی کو موڈی جی کس کے عاشرواد سے پردھان منتری بنے یہ ایک سو چالیس کروڑ بھارتواسیوں کے عاشرواد سے تو بنے کوئی روس کے عاشرواد سے تو نہیں بنے یہ یوگرین کے عاشرواد سے تو نہیں بنے وہ تو ہماری لیڈر ہیں تو وہ تو ہماری بات کریں گے اب جو ہماری بات کر رہے ہیں تو ان کو کجلے ہو رہے ہیں کہ انڈیا کیوں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے انڈیا نے تو کرنا یہ کھر انیوے انیس سو پہنٹالیس کے ریالیٹیز کچھ اور تھیں اس زمانے کی سچائیاں کچھ اور تھیں انیس سو پہنٹالیس میں یا چوالیس تک پہنٹالیس تک جو دنیا کا سپر پار تھا وہ انگلینڈ تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگلینڈ جو ہے وہ کریش کرنا شروع کرا سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے سات آٹھ سال کے اندر قریب چالیس پچاس دیش تھے صرف بھارت نہیں ہمیں تو بھارت کا پتا چالیس پچاس دیش تھے جن کو آزادی مل گئی یہ دو تین درجن ایسی تھے مجھ مجھے اگزیکٹ نمبر نہیں یاد ہے لیکن کئی دیش تھے جن کو انگلینڈ سے آزادی مل گئی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اور اس کا بہت بڑا قارن یہ بھی تھا بھارت کا قارن نہ لگ تھا اور دیشوں کا قارن نہ لگ تھا دوستوں جو بھارت کو آزادی ملی اس کا محکہ قارن کیا تھا اس کے کئی کاران تھے سوطنتہ سینہ نی بھی لڑ رہے تھے اور یہ بھی لڑ رہے تھے وہ بھی لڑ رہے تھے اس کا جو مکھے کاران دوستوں یہ تھا کہ نیول میوٹنی ہو گئی 46 میں نیول میوٹنی ہو گئی تھی بمبائی میں نیوی والوں نے بول دیا کہ سب ہم نہیں کام کریں گے اور سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتے ہوتے ایک دو چیزیں اور ہو گئی دوستوں جو نیتا جی سبحاج چندر بوز کی انڈیان نیشنل آرمی تھی اس نے انگریزوں کے جس کو کہتے ہیں نا کہ توتے اڑا رکھے تھے بری طریقے سے توتے اڑا رکھے تھے اور جو سینہ کے لوگ تھے جو انگریزی فوج میں لڑ رہے تھے بھارتی ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد واپس بھارت آئے ہتھیار ان کو چلانا آتا ہتھیار ان کو چلانا آتا سارا ایکسپیرینس ان کے پاس بیٹل ہارڈرڈ خطرناک اور وہ بات سننے لگے نیتا جی سبحش اندر بوچ کی کیونکہ نیتا جی تو بات کرتے تھے دیش کی آزادی کی نیتا جی نے اور کوئی بات ہی نہیں کری نیتا جی نے یہ نہیں بولا کہ اس دیش کو کیپچر کر لو اس دیش پر حملہ نہیں انہوں نے بولا کہ بھائی میں بھارت کا رہنے والا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بھارت آساند ہو جائے اس کو دیکھ کے سانپ سونگیا انگریزوں کا اس نے بولا کہ یہاں پہ تو گڑھ بڑھ ماملہ ہے اور پھر ان کے ہاتھ پہر کھاں پہ اور وہ نکلے مکھے کارن نیتا جی ہی تھے میں آپ کو بتاتا ہوں نیول میوٹنی بھی تھی مکھے کارن اور کئی چیز تھی لیکن جو مکھے کارن تھے وہ نیتا جی سبحش تھے ان کے چکر میں انگریزوں کو لگا ڈر کہ بوس اب مار پڑے گی اور اب سیریسلی مار پڑے گی بہت گندے والی رائٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں اس سمجھ جب یو این بنا اور یو این کی سیکیریٹی کاؤنسل بنی تو پانچ لوگوں کو پرمنٹ میمبر بنایا گیا جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو اس میں یو ایس تھا اس میں رشیہ تھا اس میں چائنا تھا اس میں فرانس تھا اس میں یو کے تھا اس زمانے میں بھارت بہت گریب تھا بھارت کی لائف ایکسپیکٹنسی جو بندے گی تھی وہ اکتیس باتتیس سال گی تھی یعنی کہ ایوریج انڈیان اکتیس باتتیس سال میں ختم ہو جاتا تھا جو بھارت کی فوج تھی وہ تو پوری آدھی تو ڈس بینڈ ہو رکھی تھی انگریز چلے گئے تھے تھی ہمارے پاس فوج تگڑی فوج تھی بیٹل ہارڈنڈ آمی تھی لیکن پھر وہ سٹرکچر ٹوڑ گیا نا پاکستان چلا گیا کچھ انڈیا میں تو ایسا بہت فیر بدل آیا اس کے علاوہ کئی سارے ایسے چینجز آئے جہاں پہ بھکمری سے لوگ مر رہے تھے ہماری جی ڈی پی بلکل زمین پہ آ چکی تھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے یہاں پہ کچھ تھانی بھارت میں بڑے مشکل والے دن تھے اس زمانے میں سمجھ میں آتی تھی بات کہ آپ نے بھارت کو نہیں بنایا آج کی تاریخ میں ورلڈ کی فیفت لارجسٹ ایکانومی دوہزار ستائیس اٹھائیس تک ورلڈ کی ثرڈ لارجسٹ ایکانومی بننے والی ہے ورلڈ کی فورت بیسٹ فوج آرمین ایوی ائر فورس ملا کے ورلڈ کا سوفویر سپر پار ورلڈ کی ویکسین کیپٹل ورلڈ کی فاسٹرز گروئنگ ایکانومی آپ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا دوستوں وہ جو دروازہ ہے نا اس کے اندر لات مار کے انڈینز اندر گزنے والے ہیں اور یہ ہوگا اور یہ اس بار موڈی جی کے منفیسٹوں میں بی جے پی کے منفیسٹوں میں لکھا ہے کہ اس کو اور طاقت کے ساتھ اس میٹر کو پرسیو کر جائے گا سیوکت راشت سرکشہ پریشت میں بھارت کی ستھائی سدسیتہ کا مدہ پی اے موڈی نے اس مدے کو اٹھایا جسے امریکہ یہاں تک کی ترکی نے بھی سمرٹھن دیا ایسے میں کیاس لگنے لگے کہ بھارت جلد ہی وہ چھٹھا دیش بن سکتا ہے جس کے پاس سیوکت راشت سرکشہ پریشت کی ستھائی سدسیتہ ہوگی لیکن اس میں ایک ہی اڑنگا ہے ڈرائگر یعنی ہمارا پڑوسی چین پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں سرکشہ پریشت کے کٹھن کے بارے میں سیوکت راشت سرکشہ پریشت کے پانچ ستھائی سدسیتے ہیں جنہیں پی فائیپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دیش ہیں امریکہ, بریٹین, روس, پرانس اور چین بتا دے کی لمبے سمیہ سے بھارت کی سرکشہ پریشت میں ستھائی سدسیتہ کی مانگ ہو رہی ہے